السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہاں جمع ہونا قرآن کریم کی نسبت پر ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دا فرمایا ہے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ جو قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں چونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَرَطِلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلَ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ وہ نازل بھی کیا گیا ہے تو آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن اکثر غلط پڑھتے ہیں اور ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے اوپر خود لعنت بھیجتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم اپنے بعض پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا جو قرآن کریم کو بگاڑ کر پڑھتے ہیں یعنی قرآن کریم کو ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے قرآن کریم کے حرف کچھ حرف ایسے ہیں جن کے آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان میں فرق کو پہچاننا ہے اور صحیح معنی میں صحیح طریقے سے ان حرفوں کو ادائی کرنا ہے سب سے پہلے میں بتاتا یہ چلوں کہ قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے اور قائدے کو صحیح پڑھنا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں سب ہی حضرات کو یہ کہوں گا اگر ہماری ادائیگی قرآن کریم کی صحیح ہو جائے تو یقین جانئے کہ قرآن کریم ہمارا صحیح ہو جائے گا اور جس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی اس کا قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا ہو تو اس لئے سب سے اہم بات جو ہے وہ قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کریم کے حرفوں کو صحیح نکالنا ہے ادائیگی کہتے ہیں حرفوں کو اپنی جگہ سے ادا کرنے کو اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت ہی آسان طریقے سے اور آپ تک میں سمجھانے کی کوشش کروں اور جو چیز آپ کو بتائی جائے بہت خوبی اسے خوب محنت کے ساتھ خوب لگن کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کریں اور نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا ہے ہر حال میں قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا ہے موت سے پہلے پہلے چونکہ قرآن کریم کی فضیلت بہت بڑی ہے قرآن کریم کی جیسی کوئی کتاب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر ہے تو اس کی فضیلت کا کیا کہنا تو یقین جانئے کہ اس دولت سے ہم محروم نہ ہو جائیں یہ اتنی بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک حرف کو ادا کرنے پر دس دس نیکیاں تا فرما رہے ہیں تو آپ یقین جانئے کہ ہم قرآن کریم کا اگر ایک صفہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نامائے عامال میں کتنی نیکیاں محفوظ ہو رہی ہیں اور کتنا ہمیں اس کا ثواب عطا ہو رہا ہے تو اس لئے میں آپ سبھی حضران سے درخواست کروں گا کہ آپ کو جو چیزیں بتائی جائیں اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور اسے یاد کریں جیسا کہ آپ کے سامنے نورانی قائدہ موجود ہے چلیے اب ہم بلا تاخیر اسے شروع کرتے ہیں یہ قائدے کا پہلا صفہ ہے اور اس صفے میں پہلی تختی ہم پڑھیں گے تختی نمبر ایک مفردات مفردات کہتے کسے ہیں یہ تھوڑا سا سمجھ لیں مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو جیسے الگ الگ حرف لکھے ہوئے ہیں انہیں مفردات کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم تعوض پڑھیں گے تعوض کہتے ہیں اور پھر تسمیہ پڑھیں گے تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو چلیے میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے پیچھ پڑھنے کی مشک کریں جیسا کہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ حرفوں کو صحیح نکالنا بہت ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس دعا کو پڑھتے ہیں رب یسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّمْ بِالْخَيْر وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اب ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اَلِف آپ بھی کوشش کریں کہ بلکل صاف طریقے سے اسے ادا کریں اور بہت جلدی سے اسے ادا کریں گے اسے کھینچنا بلکل نہیں ہے اَلِف ایسے بلکل نہیں پڑھیں گے اَلِف بس اگلا حرف ہے بَا اسے ہلکا سا کھینچنا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے باقی پہچان ہے کہ باقی نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو اس کو ایک اَلِف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بَا اگلا حرف ہے تَا اس کی پہچان ہے کہ اس حرف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اگلا حرف ہے تَا اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اگلا حرف اس کے پیٹ میں ایک نکتہ ہوتا ہے اگلا حرف ہے اور اسے جب ادا کریں تو کوشش کریں کہ بلکل حلق سے نکالیں اگلا حرف ہے اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر ایک نکتہ آتا ہے اگلا حرف ہے اگلا حرف اس کی پہچانی ہے کہ اس حرف کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اگلا حرف ہے را 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 اگلا حرف ز ز ز اگلا حرف سین 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 اگلا حرف شین اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تین نکتے اوپر ہوتے ہیں شین سود 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 اگلا حرف زود 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 اگلا حرف تو 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 اگلا حرف زو زو اگلا حرف عین اسے ہلکا سا کھینچنا ہے عین عین اگلا حرف ہے غین 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 اگلا حرف ہے ف ف ف اگلا حرف ہے قوف 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 اگلا حرف قوف اچھا ان دونوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آواز کو ہمیں ہمیشہ پر کرنا ہے پر کہتے ہیں موٹی آواز کو یعنی اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیں موٹی رکھنا ہے اور اس کی آواز ہمیشہ باریک رکھیں گے آواز دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے قوف 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 لام لام ميم نون 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 واو واو ہا 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 ہمزہ 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 یا 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 آگے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پیشے بتا دیا کہ ایک نقطہ کس حرف کے نیچے ہوتا ہے دو نقطے کس حرف کے اوپر ہوتے ہیں تین نقطے کس حرف کے اوپر ہوتے ہیں یہاں ہمیں نقطوں کی پہچان کرنی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پانچ حرف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شکلیں بدل جاتی ہیں انہیں ہمیں کیسے پہچاننا ہے ان نقطوں کی وجہ سے پہچاننا ہے پہلا حرف ہم نے پڑھا تھا پیچھے ایک نقطہ باقے نیچے ہوتا ہے تو اسے پڑھیں گے ایک نقطہ باقے نیچے ایسے ہی دو نقطے تا کے اوپر ہوتے ہیں تین نقطے سا کے اوپر ہوتے ہیں ایک نقطہ نون کے اوپر ہوتا ہے دو نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں اب آپ کا عشقال یہ ہوگا کہ باقی فا کے اوپر ہوئے ایک نقطہ ہے کاف کے اوپر بھی دو نقطے ہیں تو آپ نے اس میں کیوں نہیں بتایا اس کا جواب یہ ہے کہ پانچ حرفوں کی ہمیں پہچان کرنی ہے کہ پانچ نقطے والے جو حرف ہیں یعنی با تا ثا نون یا ان پانچ حرفوں کی جو شکلیں ہیں وہ آگے بدل جائیں گی یعنی وہ حرف کی جو شکل ہوگی وہ شکل نہیں ہوگی بلکہ کسی اور شکل میں ہوگا لیکن ہمیں صرف ان نقطوں کی وجہ سے انہیں پہچان نہ ہوگا وہ میں آگے آپ کو بتاتا رہوں گا اب اسی طرح سے ہم آج کا سبق اپنا یہی مکمل کرتے ہیں اور کل کو انشاءاللہ آپ کا امتحان ہوگا کل یہاں سے ملے جلے حرف آپ کے سامنے ہوں گے آپ کو ان میں پہچان کے پڑھنے ہوں گے اور میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے علف سے یا تک ان حرفوں کی اچھے طریقے سے مشک کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے کوشش کریں کہ ہمیں یاد ہو جائیں بغیر دیکھیں یعنی حفظ ہمارے یہ سارے کے سارے حرف جو ہیں جیسے انگلیش میں الفابیٹس بولتے ہیں ایسے ہی عربی کے علف سے یا تک کے حرفوں کو حروف تحجی کہتے ہیں یہ ذہن میں بھی رکھیں تو اس لئے ہمارے حروف تحجی بھی یاد ہو جائیں کہ ہمارا جو آنے والا جو سبق ہے وہ آسانی سے ہم ان حرفوں کو دیکھ کر پڑھ سکیں